بسم اللہ الرحمن الرحیم موقف کیا ہے اوورو جو یہ ساری کی ساری یہ قسط ہوئی اور دوسرے یہ کہ چونکہ ساحل صاحب جو ہیں وہ ایک نون ٹرڈیشنل سکولر ہیں اور میں سکولر تو نہیں ہوں لیکن بہرحال ایک نون ٹرڈیشنل اپروچ میری بھی ہے تو کیا اس معاملے میں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں تو میں دونی باتیں میں اس کو میں اٹریس کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کے ذریعے پہلی بات یہ کہ میری اس پر آئی کیا ہے میری اس پر آئی یہ ہے کہ بہت غلط ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا اس لیے کہ دیکھیں ہمارا اصل پرابلم جو ہے وہ ہماری انفائٹنگ ہے وہ بھلے فرقے بازی کی صورت میں وہ جو پہلے ہوتی رہی ہے سیکٹیرین جو ڈیوائیڈ ہماری رہی اس سب بہت نقصان ہوا اللہ کے شکر ہیں دوہزار بارہ تیرہ میں وہ سلسلہ ٹوٹنا شروع ہوا اب تو حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں لیکن اگر اس کی ایک ری امرجنس ہوتی ہے ایک نئی طرح کی انفائٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ قوم کو نوجوان بچوں کو ٹرک کی ایک نئی بتیگی پیشے لگانے والی بات ہوگی تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور ایک تاثر کہ سائل عدیم صاحب ورسز دی انٹائر کمیونٹی اوف علماء ان پاکستان ویڈر اس ٹرو اور نوٹ یہ بات واقعی حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے لیکن بھارہال ایک تاثر کے طور پر تو یہ اگزسٹ کرتی ہے یہی وجہ تو ہے کہ یہ بات نیچنل میڈیا میں گئی ہے نیچنل میڈیا میں اس لیے گئی ہے کہ یہ چیز بکتی ہے تو وہاں پہ انہوں نے اس کو کیچ آن کیا اور اس کے بعد پھر جس طرح سے سٹور ماؤٹ کیا مرانا تاہر اشرفی صاحب نے میرا خلال دین کی کوئی خدمت نہیں ہوئی ہے اس میں it's wrong یہ غلط ہے اور یہ تاثر ہونا ہی نہیں چاہیے تو یہ ہے میرا اس پر feedback میرا view دوسرا question ہے کہ کیا اس میں میں سائل عدیم صاحب کو میں support کروں گا کہ نئی approach ہونی چاہیے جو ہمارا روایتی جو ہمارے ادارے ہیں جو علماء ہیں ان سے آگے بڑھ کے ہمیں act کرنا چاہیے no i don't agree with it actually بلکہ میری جو سائل عدیم صاحب سے وہ میرے بڑے محسن ہیں بہت زیادہ احترام سے ان کا حضرشتہ ہے لیکن میری جو ان سے podcast میں ایک ہمارا اختلاف جو بار بار سامنے آ رہا تھا وہ یہی تھا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر پاکستان میں اگر شریعت لے کے آنی ہے تو ہم مدرسے اور عالم دین کے بغیر ہم نہیں لے کے آ سکتے اس لئے کہ جو میرے جیسے لوگ ہیں جو سائل عدین صاحب جیسے لوگ ہیں ہم at best سپاہی ہو سکتے ہیں اسلام کی جو ideological boundaries ہیں جو فقہ کے معاملات ہیں جو شریعت کے معاملات ہیں اس کے لئے لوگوں نے عمریں اپنی لگائیں ہوئی ہیں مدارس میں اپنی زندگی دی ہوئی ہے ایک قوز کو تو ان کے بغیر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اگر میں واقعی جینورلی سمجھتا ہوں کہ ہم نے شریعت لے کے آنی ہے پاکستان میں تو وہ مدرسے کے تھوہ آئے گی وہ عالم دین کے تھوہ آئے گی ہم نے ان کو assist کرنا ہے کہ جو modern challenges ہیں بھلے وہ liberalism کی صورت میں آئیں یا وہ atheism کی صورت میں سامنے آئیں ہم assist کریں اور ہم یعنی کہ ایک محاذ پہ کھڑے ہوں فکری محاذ پہ اور ان چیزوں کو debunk کریں کہ رستہ صاف ہوتا رہے that's what I think ہمیں realistically اگر اپنے بارے میں اگر ہم سوچیں تو ہمارا اس سے زیادہ کا کردار نہیں ہے پھر ایک چیز ہے جو میں نے اپنے لیے میار کے طور پر وہ رکھی ہوئی ہے اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہ دوسرے کے لیے پسند کریں حدیث کی روشنی میں یہی مزاج ہے شریعت کا بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں اور میں اس دعویٰ میں سچا ہوں تو پھر میرے سامنے میری جو judgment ہے نا وہ ہونی چاہیے اس بیس پہ کہ میرا اختلاف کس سے چل رہا ہے میرے سامنے لوگ کس کو دیکھ رہے ہیں میرے سامنے اگر میرا یہ دعویٰ اگر ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سامنے لوگ دیکھیں پاکستان کے لیبرل میڈیا کو کہ میری مخالفت اس سے چل رہی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرے مقابلے میں دیکھیں اس طب کے جو پاکستان کی یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کو سیکلورزم ایتھیزم ٹرانس جنرزم اس طرح کی ایولز کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور لوگ اگر یہ دیکھیں کہ میں اور وہ آپ آمنے سامنے ہیں سافرائی ہماری ہوئی ہوئی ہے تو شور اٹ و لک لائک کہ واقعی میں دین کے لیے میں کچھ کر رہا ہوں اگر میرے مقابلے میں مولانا طہرہ چرفی صاحب کھڑے ہوئے ہیں مفتی طہرہ مسعود صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے اکابرین ہیں مختلف مسالک کے وہ کھڑے ہوئے ہیں تو آئی ڈونٹ تنگ کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں وہ ایک ان فائٹنگ ہے اس میں اور کچھ لوگ میرے ساتھ ہو جائیں گے کچھ میرے مخالفین کے ساتھ ہو جائیں گے آپس میں ان فائٹنگ ہوں گی پروگریشن ہماری رک جائے گی کرٹیکل تھنکنگ رک جائے گی وہی بات جو ہم نے ختم کی تھی دوہزار بارہ تیرہ میں وہ دوبارہ سے اس کی ریسر جنس اس کی ہو جائے گی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے مخالفین جو ہیں وہ مل جل کے سب کو جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہمیں چننے چاہیے اور وہ ایسے لوگ ہوں جو اسلام مخالف ہیں نہ کہ ہم آپس میں ہی اپنے بزرگوں اپنے بھائیوں اپنے علماء کے ساتھ ہی ہم لڑنا شروع کر دیں عالم کے بارے میں میں ویسے بھی لوگ مجھے بہت برا بھلا کہتے ہیں کہ تو کیوں علماء کے حق میں اتنی باتیں کرتے ہیں انہوں نے یہ کیا وہ کیا میں کہتا ہوں لیٹس ٹوک آباوٹ ڈیٹا بارہ پندرہ آزار روپیہ آپ مولوی صاحب کو ترہا دے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو سائنس بھی بنا کے دیں وہ آپ کو بارہ پندرہ آزار میں آپ وہ کام نہیں کریں گے جو وہ کر رہے ہیں آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں نمازیں پڑھا رہے ہیں آزانیں دے رہے ہیں آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت مسجد میں ہوتے ہیں آپ سو رہے ہوتے ہیں مسجد میں جھڑو بھی دے رہے ہوتے ہیں آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کا ایڈوکیشن سسٹم بھی ٹھیک کر کے دیں آپ کا ہیلتھ سسٹم بھی ٹھیک کر کے دیں اتنے پیسوں میں جو وہ کر رہے ہیں آپ نہیں کریں گے میں نہیں کروں گا ہمیں احسان بند ہونا چاہیے اس طبقے کا کہ یہ اتنا کچھ کر رہے ہیں ہمارے لیے ہماری نسلوں کے لیے بہت معذرت ہوں لوگوں سے جنہوں میں فردن فردن میں جواب نہیں دے سکا یہ سیمپوسیبل ہیومنلی سپیکنگ تو ہمارے لیے بہت شکری آپ کا